خداون کے پاکلام میں سے ہمارے لیے تلاوت مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے ستائیسویں باب کی چوتھی آیت میں سے کی جائے گی خداون کے پاکلام میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا ستائیسویں باب اور اس کی چوتھی آیت خداون کے پاکلام میں لکھا ہے میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا انہوں نے کہا ہمیں کیا تو جان خداون کے پاکلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے آمین میرے جیزو آج کہ اس وقت میں ہم خداون کے کلام میں سے ایک بڑے اہم موضوع پر سیکھیں گے اور وہ موضوع ہے گناہ کا اقرار خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے ان لوگوں کو خداون معاف کرتا ہے جو اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن وہ شخص جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کامیاب نہ ہوگا دو لوگوں پر دو شخصیات پر آج ہم غور کریں گے دو طرح یہ لوگوں پر غور کریں گے پہلے تو وہ لوگ جو گناہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن وہ غیر تائب ہیں یعنی اقرار تو کرتے ہیں لیکن اقرار کرنے کے بعد وہ ان باتوں کو وہ ان میں قائم نہیں رہتے تائب نہیں رہتے اور وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کون لوگ اور کیسے لوگ ہیں اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو گناہ کا اقرار کرتے ہیں اور تابع دار ہو کر اس گناہ کو ہمیشہ کیلئے چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ کون ہیں اس وقت میں ہم دو باتوں کو خداون کے کلام میں سے سیکھیں گے سب سے پہلی شخصیت جس کا ذکر ہمیں خداون کے کلام میں ملتا ہے مجھ سے پہلے بھی خداون کے خادم نے فیراؤن بادشاہ جو ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے مصری قوم کو مصری لوگوں کو مختلف افات کا سامنا کرنا پڑا اور یہ شخص فیراؤن بادشاہ ہے جو کہ گناہ کا اقرار تو کرتا ہے لیکن غیر طائب ہوتا ہے خداون کے کلام میں اس کا ذکر ہم خروج کی کتاب اور اس کے نوم باب کی ستائیسویں آیت کے اندر دیکھتے ہیں خداون کے کلام میں لکھا ہے تب فیراؤن نے موسیٰ اور حرون کو بلوا کر ان سے کہا میں نے اس دفعہ گناہ کیا خداون صادق ہے اور میں اور میری قوم ہم دونوں بدکار ہیں اور اسی طرح جو چونتیسویں آیت ہے اسی باب کی اس کے اندر بھی ہم اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب اولے می اور اولے جب خداون نے ان کو ختم کیا تو خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ جو فیراؤن ہے اور اس کے خادم جو ہیں انہوں نے گناہ کیا اور انہوں نے اپنے دل کو سخت کر لیا فیراؤن کی زندگی جب ہم اس پر گوھر کرتے ہیں تو بڑے عجیب کام اس نے خداون کی عجیب کام دیکھے لیکن ہر بار اس نے اقرار کیا کہ میں نے گناہ کیا لیکن اقرار کرنے کے بعد اپنے اس اقرار پر قائم نہیں رہا اور اسی طرح جو دسویں باب ہے خروج کی کتاب اس کا دسویں باب اور اس کی سولوی آیت اس میں بھی ہمیں خداون کے کلام کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ تب فیراؤن نے جلد موسیٰ اور حارون کو بلوا کر کہا کہ میں خداون تمہارے خدا کا اور تمہارا گناہگار ہوں ہر بار یہ اقرار کرتا ہے تقریباً تین مرتبہ خروج کی کتاب میں اس کے گناہ کا اقرار ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے لیکن جب قوم بن اسرائیل ملک مصر سے باہر نکلی تو پھر اس نے اسی کام کو سر انجام دیا اور وہ کیا تھا کہ اس نے اپنے لوگوں کو اپنے سپاہیوں کو اسرائیلی قوم کی پیچھے جو ہے وہ لگا دیا اور جب ہم ضبور 134 گاتے تو بڑی خوبصورت آیت ہے اس میں کہ فوج سنے فراؤن روڑے رحم و تودی ہے صدا جب ہم گناہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل ہمارا اقرار کر رہا ہوتا ہے زبان ہماری اقرار کر رہی ہوتی ہے لیکن ہمارا ذہن اس بات کو قبول نہیں کرتا تو یاد رکھیں کہ غیر طائب شخص جو ہے جو تابداری نہیں کرتا جو گناہ کا اقرار کر کے اس گناہ کو ترق نہیں کرتا وہ نقصان اٹھاتا ہے فراؤن اور اس کی فوج خدا ان کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اسی بڑے سمندر میں غرق ہو گئے خداون ہر ایک زندگی کو یہ توفیق بخشتا ہے کہ وہ اپنی گناہ الودہ فطرت کو چھوڑے اور وہ خداون پر ایمان لائے جو ایمان لے آتے ہیں وہ بج جاتے لیکن جو اقرار کرنے کے بعد گناہوں کو جاننے کے بعد پھر اس میں زندگی کو بسر کرتے ہیں خداون ان کو سزا دیتا ہے خداون کے کلام میں ایک اور ایسی ہی شخصیت ہے جو کہ قوم بن اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہے اور وہ ساؤل ہے اس نے بھی تین بار اس بات کا اقرار کیا لیکن تین بار اقرار کرنے کے بعد وہ پھر اسی گناہ میں پڑا اور گناہ اس کے بدن سے نکل نہ سکا سیمول نبی کی پہلی کتاب پہلا سیمول اور اس کا پندرمہ باب اور اس کی چوبیسویں آیت ہمیں اس واقعے کے بارے میں بتاتی ہے جب ایک بڑا گناہ ساؤل بادشاہ سے ہوا اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اقرار کیا اور خداون سے کہا کہ خداون میرا گناہ جو ہے وہ مجھے بخش دے پہلا سیمول اس کا پندرمہ باب اور اس کی چوبیسویں آیت سے تیسویں آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے ساؤل نے سیمول سے کہا میں نے گناہ کیا کہ میں نے خداون کے فرمان اور تیری باتوں کو ٹال دیا ہے کیونکہ میں لوگوں سے ڈرہا اور ان کی بات سنی سو اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرا گناہ بخش دے اور میرے ساتھ لوٹ چل تاکہ میں سجدہ کروں سیمول نے ساؤل سے کہا میں تیرے ساتھ نہیں لوٹوں گا کیونکہ تُو نے خداون کے کلام کو رد کیا اور خداون نے تجھے رد کیا کہ تُو اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے جب ہم گناہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن تائب نہیں ہوتے اقرار لوگوں کو دے کر محول کو دے کر چیزوں کو دے کر شاید اکثر اوقات عبادات میں جو موسیقی ہے وہ ذہنوں پر یا دلوں پر بڑی اثر کرتی ہے کہ لوگ اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب کے بعد میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا لیکن جب خداون کے گھر سے خداون کے زوری سے باہر جاتے ہیں وہی زندگی ہوتی ہے تو پھر خداون اس بات کی سزا دیتا ہے ساؤل بادشاہ خداون کے کلام میں لکھا کہ خداون اس سے کہا کہ تُو جا اور امالیک جو ہے ان کو تباہ و برباد کر سب کو مارا جب یہ واپس آیا تو یہ اپنے ساتھ اس ملک کے بادشاہ اجاج کو لے آیا یعنی خداون کی نافرمانی کی گناہ کیا اور اس کے ساتھ یہ اچھے جو جانور ہیں ان کو بھی لے آیا تاکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں خدا کے لئے قربانی کر سکوں لیکن کلام میں لکھا ہے کہ حکم مانا مینڈو کی چربیس سے بہتر ہے یہ بات اس کے لئے گناہ مصوب ہوئی وجہ کیا تھی کہ اس نے خداون کی حکم کو نہیں مانا اور یہ پہلی مرتبہ تھا اور اس کے بعد ہم چھبیس و باب پہلے سیمولز کا چھبیس و باب اور اس کی اکیس وی آیت میں پھر اس بات کا ذکر پڑتے ہیں کہ خداون کے سامنے اس نے اقرار کیا اور کہا کہ خداون مجھ سے گناہ ہوا لیکن یہ گناہ کرتا ہی جا رہا تھا کیونکہ یہ غیر طائب شخص تھا خداون صرف یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی تابداری میں بھی آ جائیں جو کوئی خداون کی تابداری میں آ جاتا ہے گناہ اس سے سرزد نہیں ہوتا گناہ میں دوبارہ وہ نہیں جاتا اور بڑے اچھے خداون کے خادم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ ایک ایماندار جو ہے وہ گناہ کرتا نہیں رہتا وہ گناہ میں اپنی زندگی کو بثر نہیں کرتا یعنی وہ طائب ہو جاتا ہے اور تیسرا شخص خداون کے کلام میں ہمیں یہودہ اسکریوتی ملتا ہے جس کے متعلق ہم نے خداون کے کلام میں سے اس آیت کو پڑھا جو مقدسمتی کی انجیل اور اس کے ستائیسویں باب کی چوتھی آیت ہے خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے خداون یسو مسیح کو تیس سکوں کے عوض بیچ دیا سردار کہانوں کے حوالے کر دیا بزرگوں کے حوالے کر دیا تو وہ پچتایا لیکن اس کا پشتاوہ جو تھا اس کا پشتاوہ جو تھا اس نے اسے اس بات کے لئے تیار کیا کہ وہ مان جائے کہ اس نے گناہ کیا اور کلام میں لکھا ہے یعنی وہ دس کریوتی کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لئے پکڑوایا انہوں نے کہا جنہیں اس نے یسو مسیح حوالے کر دیا تھا جن کو اس نے یسو مسیح کو دے دیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا تو جان اس نے پہلے ایک گناہ کیا کہ مسیح اسو کو بیچ دیا لیکن تابداری بھی نہیں آیا بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ باہر گیا اور اس نے اپنے آپ کو موت کی حوالہ کر دیا خودکشی کر دی گناہ کی اوپر ایک اور گناہ جب ہماری زندگی میں ایک گناہ ہو اور ہم خداوند سے معافی مانگیں اور اس کی تابداری میں چلے جائیں تو گناہ کرنے کا سلسلہ ہماری زندگی میں رک جاتا ہے لیکن اگر ایک گناہ ہے ہم معافی مانگتے ہیں اور گناہ کرنے کا عمل جاری رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غیر طائب شخص ہیں ہم اقرار تو کر رہے ہیں لیکن خداوند کی فرما برداری نہیں کر رہے جو شخص اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کامیاب نہ ہوگا دوسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو طائب ہو کر اقرار کرتے ہیں وہ لوگ جو طابداری میں آ کر اقرار کرتے ہیں خداوند کے کلام میں ہمیں پترس رسول کا ذکر ملتا ہے پترس رسول یہ ایک ایسا شاگرد ہے جس کا یہ کہنا تھا مسیح اسو کو کہ اے استاد میں تیرے ساتھ مرنے کے لئے بھی تیار ہوں یعنی وہ اس قدر زیادہ محبت مسیح اسو سے کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے استاد میں تیرے ساتھ قید ہونے بلکہ مرنے کے لئے بھی تیار ہوں لیکن جب اقرار کی باری آئی تو اس نے اقرار کی بجائے تین بار مسیح اسو کا انکار کر دیا اور کلام میں لکھا ہے کہ جب انکار کیا تو پھر اس نے اپنے گناہ کو مانا اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ باہر جا کر زار زار رویا اور لکھا ہے کہ اسے اپنے گناہ پر پچتاوا ہوا وہ تائب ہو گیا اور اس نے خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو سونپ دیا اور لکھا ہے کہ جب مسیح اسو سلیب پر جان دینے کے بعد جی اٹھے تو لکھا ہے کہ مسیح اسو نے دوبارہ سے اسے بحال کیا اور اس نے یعنی مسیح اسو انہوں نے اسے کہا کہ اے پترس تو میری بھیڑے چرا تو میرے گلے کی حفاظت کر وہ لوگ جو تائب ہو کر گناہ کا اقرار کرتے ہیں خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ جو کوئی گناہ کا اقرار کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے دوسری شخصیت جس نے گناہ تو کیا لیکن تابداری میں آگئی جس پر ہم گوھر کریں گے وہ دعود بادشاہ ہے اس کا گناہ ایک بڑا گناہ ہے اگر ہم معاشرتی لحاظ اسے دیکھیں تو یہ ایک برا کام ہے اگر شریعت کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے لیکن جب اس سے گناہ ہوا تو اس نے اپنے گناہ کے لیے خداوند سے معافی مانگی زبور کی کتاب اور زبور نمبر اکاون جب ہم خداوند کے پاک کلام میں اس کو دیکھتے ہیں اور پنجابی میں ہم اس خوبصورت زبور کو گاتے بھی ہیں تو ہمیں بڑا خوبصورت اقرار تائب دل ہو کر اس خداوند کے بندہ کا اقرار نظر آتا ہے زبور اکاوند یہ معافی کے لیے التجاہ ہے جو دعود بادشاہ نے خداوند سے کی خداوند کے کلام میں لکھا ہے زبور اکاوند اور اس کی تیسری آیت میں کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے اور چوتھی آیت میں لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا اور وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے تاکہ تو اپنی باتوں میں راستہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور ہم بڑا خوبصورت اسے پنجابی میں گاتے ہیں کہ میں مہی پیدا ہویا ویکھو وچ بری آئی میں نو وچ گناہ دے جمعہ میری مائی وہ کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا کیوں کیونکہ میں گناہ کی حالت میں اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا یہ اس کا ایک بہت بڑا اقرار ہے جو اس نے تابع ہو کر تائب ہو کر کیا اور خداوند نے اسے معاف کیا اور کیسے معاف کیا کہ وہ گھر جو اس کو بنانے سے منع کیا کہ وہ حیکل نہیں بنا سکتا خداوند نے اسے معاف کیا کہ اب تو نہیں بلکہ تیرا بیٹا سلمان جو بادشاہ بنے گا وہ میرے گھر کو یعنی حیکل کو تعمیر کرے گا جو تائب ہو کر گناہ کا اقرار کرتے ہیں خداوند انہیں معاف کرتا ہے اور یہ سایہ نبی کے صحیفہ میں اور اس کے بیالیسویں باب کے اندر اور اس کی چوبیسویں آیت میں ہمیں خداوند کے کلام میں خداوند کا بندہ یہ سایہ نبی بھی اسی بات کو کہتا اور دہراتا ہوا نظر آتا ہے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا بیالیسویں باب اور اس کی چوبیسویں آیت خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا بیالیسوں باب اور اس کی چوبیسویں آیت خداون کے پاکلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خداون کے کلام کے اندر خداون کا بندہ قوم بنی اسرائیل کے لیے یہ کہتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا یہ سایہ نبی کا صحیفہ بیالیسوں باب اور اس کی چوبیسویں آیت پر لکھا ہے کس نے یاکوب کو حوالہ کیا کہ غارت ہو اور اسرائیل کو کلٹیروں کے ہاتھ میں پڑھے کیا خداون نے نہیں جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا کیونکہ انہوں نے نہ چاہا کہ اس کی راہوں پر چلیں جب لوگ اپنی زندگی میں تائب ہو کر اپنے گناہوں کے اقرار کرتے ہیں تو پھر خداون نے معاف کرتا ہے اور یہ سایہ نبی یہ بیان کرتا ہے کہ کس نے یاکوب کو حوالہ کیا کہ غارت ہو اور اسرائیل کو کلٹیروں کے ہاتھ میں پڑھے کیا خداون نے نہیں جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا جب ہم گناہ میں اپنی زندگی کو بسر کرتے رہتے ہیں تو پھر خداون کے غزب کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے اور جب ہم تائب ہو کر اپنے گناہ کے اقرار کرتے ہیں تو خداون ہمیں معاف کرتا ہے کلام علیہ کہہ کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں ہم یعنی انسان ہوتے ہوئے ایک قوم ہوتے ہوئے اور ایک شخص ہوتے ہوئے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو کلام علیہ کہہ کہ ہمیں ساری ناراضی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے جب ہم اقرار کرتے ہیں جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے جب ہم اپنی غلطی کو نہیں مانتے تب تک ہماری معافی نہیں ہوتی اور کلام علیہ کہہ کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمیں ساری ناراضی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے پھر جب ہم معافی مانگتے ہیں تو پھر وہ اپنے عدل کو نہیں لے کر آتا بلکہ وہ اپنا فضل کرتا ہے اور وہ ہمیں معاف کرتا ہے یہ زندگیاں جس میں فیراؤن ہے جس میں ساؤل ہے جس میں یودہ سکریوتی ہے جب انہوں نے اقرار کیا تو یہ تائب نہیں ہوئے انہوں نے تابداری میں تابداری میں اپنے آپ کو نہیں دیا فیراؤن ہم اس کے انجام سے واقف ہیں ہم ساؤل جو بادشاہ تھا اس کے انجام سے واقف ہیں کہ اس نے اپنی ہی تلوار کے ساتھ اپنے آپ کو ختم کر لیا اور یہودہ سکریوتی اس نے گناہ کے بارے میں بتایا کہ مجھ سے گناہ ہوا لیکن جب تائب نہیں ہوا تو اس نے اپنے گلے میں رسی ڈال کر پھندہ لے کر اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن سے گناہ تو ہوا لیکن جب انہوں نے معافی مانگی وہ تابدار ہوئے تو خدا منہ نے معاف کیا جس میں یہ سایہ قوم کے بارے میں بات کرتا ہے جس میں ہم پترس رسول کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ تابداری میں آئے تو خدا منہ نے معاف کیا آج خدا منہ کے گھر میں ہم موجود ہیں خدا منہ میں یہ موقع بخشا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا منہ کی تابداری کرنا سیکھیں صرف گناہوں کا اقرار کر لینا ہی کافی نہیں بلکہ ان کو ترک کرنا اور دوبارہ پھر ان راہوں کی طرف نہ جانا یہ اصل میں گناہ سے توبہ کرنے کا نام ہے ترن بیک ہونے کا نام ہے مر جانے کا نام ہے جو لوگ مر جاتے ہیں وہ خدا منہ کی تابداری میں آ جاتے ہیں لیکن جو گناہ کرنے کے بعد اقرار کرتے اور دوبارہ پھر گناہ کی طرف جاتے ہیں خدا منہ کا کلام سخت الفاظ استعمال کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ جس طرح نہلائی ہوئی سورنی دلدل کی جانب اور جس طرح کتہ اپنی کہہ کی جانب یعنی اپنی اس اقرار کرنے کے بعد پھر ان کاموں میں جاتے ہیں خدا منہ ایسے لوگوں کو سخت ناپسان کرتا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری نراسی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے آئیں ہم اپنی زندگیوں پر گوھر کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم نے گناہ کرنا کیا ہم نے ان برے کاموں کو کرنا جن سے ہم نے معافی مانگ لی تھی ترقیہ اگر ترقیہ ہے تو خدا منہ کا فضل ہم پر ہوگا اور اگر ترق نہیں کیا تو کلام میں لکھا ہے کہ انہیں اس آگ میں ڈال دو جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے آج میری خدا منہ سے دعا ہے کہ خدا منہ اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کو ترق کریں اور دوبارہ ان راہوں کی طرف نہ مڑیں خدا منہ ہم سبوں کو برکت بخشے آمین